بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر ہے تاریخ اسلام میں اس مہینے کو ممتاز حیثیت حاصل ہے اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی جو غلبہ اسلام اور اسلامی ریاست کے قیام کا باعث بنی اور پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا اس کا آغاز بھی مدینہ منورہ سے ہوا گویا پوری دنیا میں جو ظلمت چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف خزان تھی اس کا خاتمہ اسلام کی روشنی اور بہار کے ذریعے مدینہ منورہ سے ہوا پھر اسی ماہ سفر میں دو ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ کا نکاہ فرمایا تھا جن سے آن حضرت کی نسل چلی جو قیامت تک رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ سفر میں اراد فتح ہوا اور اسلامی سلطنت کو وسط ملی اور اسی مہینے میں عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بنے اور اپنے اڑھائی سالہ دور اقتدار میں عدل عمر کی یاد تازہ فرما دی عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ آج بھی اس مہینے کو نحوصت کا مہینہ تصور کرتے ہیں جبکہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی تیرہ دنوں کو نہایت منحوص تصور کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمانہ جہلیت میں اس مہینے کو لوگ منحوص خیال کیا کرتے تھے اور اس مہینے کو بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ تصور کرتے تھے علامہ ابن عصیر نے تاریخ کامل میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ چونکہ مائے محرم میں زمانہ جہلیت میں بھی لوگ جنگ قتال حرام سمجھا جاتا تھا اور لوگ گھروں میں بیٹھ رہتے تھے لیکن جی ایسے ہی سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اہلِ عرب اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگ کے لئے نکل جاتے جنگ جدل کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا مرد مارے جاتے وقت بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے معاشی حالت افتر ہو جاتی تو اہلِ عرب بجائے اس کے کہ اپنی اصلاحہ کرتے اس مہینے کو ہی منوز سمجھنے لگے بالخصوص خواتین اس مہینے کو زیادہ منوز جاتی کیونکہ ان کے گھر اجر جاتے اور بہت سارے مسائل اسی مہینے میں ان کے لئے شروع ہو جاتے عرب میں جب اسلام کی روشنی آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باطل نظریات کو رد فرمایا اور واضح طور پر اعلان فرمایا کہ مرض کے متعدی انہی یعنی ایک سے دوسرے شخص کو لگنے سفر کے مہینے کو منوز سمجھنے غال یعنی بھوت پریت اور بلاؤں کے اترنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے عرب کے اندر جہاں اچھی صفاء شجاعت مہمان نوازی بغیرہ پائی جاتی تھی وہیں بری صفات بھی ان میں موجود تھی اور وہ سفر کے مہینے کو منوز سمجھتے بیمار شخص کی آیادت کرنے کی بجائے اس سے دھور بھاگتے اور سفر سے پہلے تیر پھیکتے تھے کہ اگر تیر دائیں طرف گرتا تو سفر کرتے ورنہ سفر سے اشتناب کرتے صفہ پر نکلتے وقت اگر کوئی غریب شخص یا دشمن سامنے آ جاتا تو سفر نہ کرتے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرمائی اور فرمایا ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا نفعہ و نقصان سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لینے کو پسند فرمایا نیک فال سے مراد بننے کا کسی کام سے پہلے ایسی بات کو سننا جو اس کو اچھی لگے تو اسلام میں درست ہے کیونکہ اس سے تقدیر پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی اچھی چیز دیکھو ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناگوار گزرے تو تم دعا پڑھ لیا کرو اے اللہ اچھائیاں لانے والے بھی آپ ہی ہیں اور برائیاں دور کرنے والے بھی آپ ہی ہیں نیپ کام کرنے کی توفیق دینے والے بھی آپ ہی ہیں اور برے کاموں سے بچانے کی قوت بھی آپ ہی دیتے ہیں تو یہ بہت باری دعا ہے جب بھی کچھ ایسا مسئلہ ہو تو ایسی دعا پڑھ لیا کریں ابو ڈاود نے روایت کیا ہے کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے موقع پر کام کرنے سے اجتناب کیا اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اس موقع پر سفر نہیں کرنا چاہئے بلکہ فلان گھڑی میں سفر کرنا چاہئے ورنہ شکست ہوتی ہے حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا لشکر والو ابھی کچھ کرو فتح اور شکست اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں چلانچیں لشکر نے اسی وقت کچھ کیا اور کامیاب ہو کر لوڑے حضرت علی نے فرمایا اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اس کے بتائے ہوئے وقت پر سفر کرتے تو یہ شخص کہتا میری وجہ سے فتح ہوئی ہے اسی لئے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو اپنا حال جاننے کے لئے ہاتھ دکھایا اس کی چالیس دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومے کے پاس جانے سے حد درجہ منع فرمایا ہے اب ایک اور بات کہ ماہ سفر کے آخری بودھ کا بڑے شوق سے اعتمان کیا جاتا ہے کہ اس دن احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور سہتیاب ہوئے اور اس دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور مخصوص نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں مفتی عاظم حضرت مولانا مفتی محمد شفی اپنی تصنیف امداد المفتین میں فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ شرن بدد ہے اور اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دن کے نوافل بھی پیغمبر سید الانبیاء یا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دن آن حضرت کی بیماری میں اضافہ ہوا اور یہودیوں نے اس دن آپ کے مرض میں شدت آنے پر خوشی بنائی اس لئے اس بود کی اور اس مہینے کی نحوصت کا کوئی بھی وجود موجود نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے جیسے ہی اس مہینے کا ہے کہ چاند دیکھ کر جو مسنون دعا ہے وہ پڑھی جائے اور صورتے پڑھی جائیں اور دعا مانگی جائے اور اسی طرح ہر رات کو نفل ادا کیے جائیں نماز شاہ کے بعد اور اپنے ذکر اور ازکار اور اپنے وظائف کو جاری رکھا جائے نہ کہ اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص باتیں پھیلائی جائیں اس مہینے میں بہت زیادہ فتوحات بھی حاصل ہوئی ہیں کیونکہ اس مہینے میں ہی جنگ کرنے کی اجازت اور تھی تو اسی مہینے میں جنگ کی گئی وضوات ہوئے اور سب کچھ ہوا اور بہت ساری فتوحات بھی حاصل جو صحیح اسلام پوری دنیا میں پہلا اس مہینے کو تو بابرکت سمجھنا چاہیے اسی لئے اسلام میں اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے سفر المزفر یعنی کہ کامیابی کا مہینہ تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہوگی اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ ان ویدات اور اس مہینے کے بارے میں جو ان کے ذہن میں غلط باتیں ہوں وہ نکل سکے اور اس مہینے کو بابرکت سمجھتے ہوئے خوب خوب عبادت کی جائے جو بھی وقت عبادت میں گزرے وہی سب سے خوبصورت وقت ہے اور جو عبادت کے بغیر گزرے یقیناً وہی وقت ایسا ہے جس میں کچھ بھی آپ نے نیکی نہیں کمائی تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے اللہ تعالی آپ کی بھی تمام مشکلات و رشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی تمام جائز پائشات پوری کرے ارتواؤں کو قبول فرمائے آمین سمم آمین یا رب العالمین